اسلام علیکم میں صفیزہ بن اسلام اور آج میں آپ کے سامنے کشپ المحضوبی کتاب لے کر آئے ہوں اس کتاب میں میں پیش نمبر 1 ہے 12 پر آپ کو یہ پھر کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلت اسمان جنو نورین رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد مخزن خیاء عابد اہل صفحہ مطالق بردگاہ رضا متحلہ بطریق مصطفیٰ سیدونہ ابو عمر عثمان بن افان زن نورین رضی اللہ عنہ ہر لحاظ سے آپ کے فضائر اور آپ کے مناقب ظاہر ہیں حضرت عبداللہ بن ربا اور حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جی دن بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاشرہ کیا ہم امیر المومنین سیدونہ اسمان جنو نورین رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے بلوائی جب دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تو آپ کے گلاموں نے ہتھیار اٹھا لیے آپ نے فرمایا جو ہتھیار نہ اٹھائے وہ میری گلامی سے آزاد ہے رابی بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے خوف کے سبب باہر نکل آئے اسنائے راہ میں حضرت امام حسن ابن علی مرتضی رضی اللہ عنہ آتے ہوئے ملے ہم ان کے ہمراہ پھر حضرت اسمان کے پاس آگئے تاکہ دیکھے کہ امام حسن مصطبہ کیا کرتے ہیں جب امام حسن مصطبہ اندر داخل ہوئے تو سلام عرش کیا پھر بلوائیوں کی حرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا اے امیر المومنین میں آپ کے حکم کے بغیر مسلمانوں پر تلوار بے نیام نہیں کر سکتا آپ امام برحق ہے آپ حکم دیجئے تاکہ آپ سے اس قوم کو دور کرو حیرت اسمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا اے میرے بھائی علی کے فرجن جاؤ اپنے گھر آرام کرو یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم موارد ہو ہمارے لئے لوگوں کے خون بہانے کی ضرورت نہیں مقام کھلت و دوستی میں بلا و مسیبت کے درمیان تسلیم و رضا پی یہ روشن علامت ہے آپ کا یہ ترجع عمل حیرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس ترجع عمل کے بالکل ممامس مماثل ہیں جو ان سے آتش نمرود کی آزمائش کے وقت ظہور میں آیا تھا چنانچہ نمرود ملعون نے حیرت ابراہیم علیہ السلام کا خاتمہ کرنے کے لئے آگ جلائی اور ان کو غافن میں رکھا گیا تو جبراہیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے حیرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا بندہ سراپہ محتاج ہے لیکن تم سے کوئی حاجت نہیں زبراہیل علیہ السلام نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے فرمایا حق تعالیٰ میرے سوال سے بے نیاج ہے اور میری حالت کو جانتا ہے مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنا حال عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے اور جانتا ہے کہ مجھ پر کیا بیٹ رہی ہے اور میرے معاملہ کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ میری درستگی و صلح کس چیز میں ہے حضرت عثمان کا معاملہ بھی بالکل اسی کے مشابہ اور وہ حضرت خلیل علیہ السلام کو منزنیک میں رکھے جانے کے مقام پر تھے اور بلوائیوں کو ازتماع آتش نمرود کے قائم مقام اور امام حسن مصطبع حضرت زبراہیل علیہ السلام کی جگہ تھے لیکن ان دونوں واقعے میں فرق یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس بلا میں نزات ملیتی اور حضرت عثمان اس بلا میں شہید ہوئے تھے کیونکہ نزات کا تعلق بقا سے اور حلاقت کا تعلق بنا سے بنا و بقا کا ذکر پہلے بیان کر چکے اور اگر صوفی کرام جو مال و جان خرش کرتے ہیں اور بلاؤں میں تسلیم و رضا اور عبادت میں اخلاص برتے ہیں وہ سب انہی کے اقتداء میں ہیں در حقیقت آپ حقیقت و شریعت کے امام برحق ہیں اور آپ کی طریقت میں ترتیب یا تربیت درستی میں ظاہر ہے اللہ śنس Choice même اور آپ کی طریقت میں سوڈیم کریں